ٹومی انجیلو کی داستان وہ گیت ہے لاؤسٹ ہیون کے گلیوں کا جہاں خون خاموشی اور خوابوں کے بیچ اس کی زندگی کا سفر چلتا تھا 1930 کے سانج میں وہ صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کا سپنا بس اپنے گیراز اور پیاری بیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تھا لیکن قسمت کی ایک چنچل چال اسے پھینک دیتی ہے سیلیری پریوار کے مافیا سنسار میں ایک غلط رات ایک غلط جگہ پولی سے ٹکراؤ یہی کافی تھا ٹومی کی زندگی کو اندھیرے راستے پر موڑنے کے لیے ڈر کے بیچ زمیر کی چنگاری چمکی اس نے دکھایا پولی کو کہ وہ کوئی کمزور شکار نہیں ہے شروعات ہوتی ہے سال 1930 مافیا کی خطرناک گلیوں میں شروعات چھوٹی تھی صرف چھوٹے موٹے کام نشہ تسکری گینگ کا پیچھا خطرناک ڈیل کو انجام دینا لیکن وقت کے ساتھ کھلتا گیا ٹومی کا ہنر وہ سیکھتا گیا ہتھیار چلانا دشمنوں کو دھوکھا دینا ہر مشن کے ساتھ اس کی ساکھ بنتی گئی وہ سیلیری کا وشواس پاتر بنا چھوٹے گیراج کو بدل لیا بڑے اپارٹمنٹ میں سستے کپڑوں کی جگہ لے لی مہنگے سوٹوں نے اور بیکی کو وہ دے پایا جس کے وہ کبھی سپنے دیکھتی تھی ٹومی پر وہ جانتا تھا کہ مافیا کی دنیا کتنی خطرناک ہے لیکن پیار کے لیے بیکی کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے وہ قدم بڑھا لیتا ہے دھیرے دھیرے ٹومی کا ہنر اُبھرتا ہے پولی کے ساتھ مشن، خطرناک ڈیل، دھوکھے بازی، خون خرابہ اور ہتھیا ہر قدم پہ تھے ٹومی کی زندگی بدلتی جا رہی تھی وہ بہت جال سیلیری کا بھروسے مند آدمی بن جاتا ہے اس کو پہلا کام پولی کے ساتھ کرنا تھا ریسٹورنٹ کی سرکشہ کا کام جہاں اسے شہر کے انے مافیا گینگز کے ساتھ آپسی سمجھداری بنائے رکھنے کا آدان پردان سیکھنا پڑتا ہے یہاں پر ٹومی نے اپنی کشلتہ اور آپسی سمبندھوں میں وکسط ہونے کی شروعات کی ٹومی کو ویبھند مشنوں میں بھاگ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ گینگز کی نترتو کر سکے اس بیچ اس کا مافیا جیون سنگین ہوتا جا رہا تھا اور اسے اپنے باس کی سامنج سے پورن اترداتا بننے کا افسر ملتا ہے لیکن ستہ کا کھیل ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے فرینکی سیلیری کا ہی آدمی لالچی نگاہوں سے دیکھتا ہے ڈان کی کرسی کو فرینکی موریلو کو جال میں پھنستا ہے جو سیلیری کا بھروسے مند آدمی تھا خون کی ندیوں بہتی ہے لاؤسٹ ہیون کی سڑکوں پر دوست دشمن بن جاتے ہیں اور ٹومی کھینچ چلا جاتا ہے اس گھرے لون جنگ میں وہ مجبور ہوتا ہے پولی کے ساتھ مل کر فرینکی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اسے اور اس کے آدمی کو ختم کرنے کے لیے اس کی آتما تڑپتی ہے ہر گولی کی آواز کے سے فرینکی کے خاتمے سے سیلیری کی پکڑ مضبوط ہوئی لیکن ایک نیا دشمن اپرا فالکن پریوار ستہ کی لڑائی میں لاؤسٹ ہیون تڑپنے لگا دو مافیاں گھرانے خون کی ندیوں میں بہاں رہے تھے شہر کو ٹومی کے ہاتھ مجبور تھے یو اس کے دوستوں کی جان لینے کے لیے ہر نرنے کے ساتھ اس کی زندگی جلتی گئی بے کی ٹومی سے دور ہوتی گئی پیار کی خوشبو خون کی بو میں کھو گئی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ہر سپنے میں دکھتے تھی خون سے سنے چہرے اس کی آتما تڑپتی تھی وہ اندر ہی اندر چیختا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو راستہ چنا ہے اس کی قیمت بہت بڑی ہے پیار تو دور اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دوستوں کے خون سے رنگ لیا تھا وہ زندگی کی چکا چوند میں خود کو بھول گیا تھا بے کی سے بھی دور ہو گیا تھا اس کا ضمیر اسے ہر روز چیڑتا تھا راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ہر سپنے میں خون میں سنے چہرے دکھتے تھے آخرکار سمجھ آتا ہے سیلیری کے خلاف فیصلے کا ٹومی کے پاس رہتے ہیں دو راستے یا تو سیلیری کے ساتھ کھڑا رہے اور ستہ کے کھیل میں ڈوبا رہے یا پھر انت کر دے اس خونی سفر کا ٹومی چنتا ہے دوسرے راستے کو وہ دھوکہ دیتا ہے سیلیری کو اور ختم کر دیتا ہے اس کے مافیا سامراججے کو ٹومی انجلو کی آخری سانسیں ایک پہیلی بن کر رہ گئی لائٹ وڈ میں چھپا وہ گمنام زندگی جی رہا تھا بیکی کے بگل میں شانتی کی کرن تلاش کر رہا تھا لیکن اس کے اندر کی توفان خون سے رنگ خواب اور پچتاوے کی چنگاریاں سلکتی رہی تھی لاسٹ ہیون کی گلیوں کا خوف دوستوں کے چہروں پر جمعی خاموشی سیلیری کے ساتھ دھوکھا سب کچھ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا تھا راتیں بیچینی میں کٹتی تھی نیند آتی تو خونی ہتیاؤں کے سپنے آتے تھے اپنے آپ کو خون کی ندیوں میں تیرتا دیکھتا صبح اٹھ کر بھی جھریلی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی وہ بیکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن شبد پتھر ہو جاتے تھے ایک شام خبر پھیلی کی لاسٹ ہیون میں سیلیری کا سامراجہ ختم ہو گیا وہ خبر ٹومی کی آتما کے لیے بھوکمپ بن کر آئی وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بغاوت کی چنگاری نے ہی آگ لگا دی تھی یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا اس رات وہ بیکی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر نکل گیا لائٹ ووڈ کی شانتی کو پیچھے چھوڑ کر وہ لاسٹ ہیون کی اور چل پڑا اپنے عتیت کا سامنا کرنے سزا بھگتنے کے لیے وہ جانتا تھا کہ وہ جو بیج بویا تھا اس کے خون کے ہی پھول کھلیں گے لاسٹ ہیون پہنچ کر اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے سب کچھ قبول کر لیا ہر ہتیا ہر دھوکہ ہر پاپ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن ہر شب میں پچھتاوے کی تپش دکھ رہی تھی آخری بار اس نے بیکی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں ناراضگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سہان بھوتی تھی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ٹومی نے جو کیا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے ہی بھوشش کے لیے کیا جیل میں ٹومی ایک الگ شخص بن گیا خاموشی اس کی سہیلی بن گئی پچھتاوہ ہی اس کا دھرم ہو گیا وہ ہر شام اپنے پاپوں کو گنتا ہر رات خون سے سنے چہرے دیکھتا لیکن دھیرے دھیرے ایک شانتی بھی اس کے اندر اُبھرنے لگی تھی وہ جانتا تھا کہ اس نے سزا سویکار کر لی تھی بھلے ہی کتنی لمبی اور دردناک ہو آخرکار ایک سردی کی رات جیل کی دیواروں کے بیچ ہی اس کی سانسیں تھم گئیں وہ ایک گھمنام شخص کی طرح گیا لیکن اس کی کہانی لاؤسٹ ہیون کے گلیوں میں مافیا کی خونی داستانوں میں ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی ایک کہانی ستہ کے لالچ کی خون کے داگوں کی اور ایک شخص کے انتہین پچھتاوے کی